ہی حرفات جیدے گا مزادوں صبح میں ہے چاندپوری صاحب اسلام علیکم آواز آرہی ہے میری ہاتھ سامنے اوپر دیکھئے اوپر دیکھئے آچا میرے ساتھ ارشاد جلانی ہے ارشاد جلانی جو پرس سیکرٹری ہیں گورنر سندھ کے وہ آپ کو بتائیں گے ارشاد بھائی آپ میری آواز سن رہے ہیں جی آرہی آواز جی پلیز بتائیئے ارشاد بھائی چاندپوری صاحب بھی ہیں اسلام علیکم ساہر بھائی آپ کو بھی سلام علیکم پھر میڈی حسن صاحب سے بھی ملے جا کے گوانی صاحب نے دونوں کے علاج کے سلسلے میں اور ان کے ساتھ چیتنا ہو سکتا تھا وہ بیڈا اٹھایا اس کے بعد انہوں نے ایک لیڈن ٹرسٹ بنائی اور اس ٹرسٹ کا بنیادی مقصد یہ ہی تھا کہ اچھے سپورٹسمنٹ لیڈنڈ سپورٹسمنٹ لیڈنڈ انٹرلیکچول لیڈنڈ میڈیا پرسنیلٹی انڈ جنیلیسٹ ان کو ان کے لیٹ ایج کیوں پر جس طرح سے بھی مدد کی جائے ان کی انا کو ان کی ایگوں کو دیکھتے ہوئے کہ ان کو کئی ہاتھ پہلانے کی ضرورت محسوس نہ ہو آج ہم تیس خاندانوں کی تفعالت کر رہے ہیں مہینی کی پہلی تاریخ کو پچھلے پانس سالوں سے چیک ان کے گھر کوریر سے پہنچتا ہے نہ ان کو آنے کی ضرورت نہ ان کو فون کرنے کی ضرورت اور یہ ٹرسٹ پورا دیکھتا ہے کون ہیں جن کے ساتھ ہمیں کرنا ہے ہم کرتے ہیں اس کے علاوہ بھی ہمارے پاس کیسز آتے ہیں ہم کرتے ہیں کہ کل میں گیوہ تانور مخصوبہ ہی کے پاس انہوں نے ذکری کیا میں کسی کا نام نہیں لوں گا ہر ایک یہ انا ہے یہ وہ ہے تو انہوں نے مجھ سے ذکری کیا کہ جلانی بھائی ان اختر صاحب ان کے ساتھ کیا کرتے تھے اب یہ بڑے قسم پورسی میں ہے کرنا ہے کل انہوں نے کہا ہے آج انشاءاللہ ہم ان کے ساتھ کرنے جا رہے ہیں تو جاند پریش صاحب آپ کی آج ہمیں اطلاع ملی ہے آپ بے فکر ہوئیے گورنی صاحب نے مجھے احتمال جاری کی کہا ہے کہ ان کے علاج کے سلسلے میں ٹرس سے بھی اور ہم خود بھی جو کچھ ہوگا کریں گے آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہوگی اللہ نے چاہا تو آپ کی بھی کچھ ذمہ داریاں ہیں ٹرس کے حوالے سے آپ کی ملقات بھی ہوئی آپ بھی اس حوالے سے جو کچھ کر سکتے ہیں جن لوگوں کی یہ پرابلمز ہیں آپ ہمیں بتا سکتے ہیں بتائیے ہم ہیں کر رہے ہیں اور انشاءاللہ بہت جلدی ایک بہت بڑا فن ریزنگ پروگرام بھی ہم کریں گے اور یہ تمام امانتیں لوگوں کی طرف سے محبت کی نشانی ہوگی آپ کے لئے ہوگی ان دوستوں کے لئے ہوگی جنہوں نے ماضی میں قوم کی خدمت کی پہچان کروای پاکستان کی پوری دنیا میں اور یہ ہی ہمارے لوگ ہیں ہمارے ایسیس ہیں ہماری لیجنز ہیں ان کے ساتھ کرنا دوانس سن نے اس کو اپنا ایک مطمئن نظر بنایا ہوا ہے اور ماشاءاللہ وہ کرتے چلے آ رہے ہیں جب ہمیں کہیں سے کوئی ریپورٹ ملتی ہے ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان تک پہنچ کر کے اور بیگر کسی کو بتائے ہوئے بیگر ان کے انا کو پھیف بن جائے رہے ان کے ساتھ جو کچھ کسٹے کریں تینکیو شاہد بھائی بہت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ میں ان کو آسان لفظوں میں چاندپوری صاحب کو بتا دوں چاندپوری صاحب گورنر سن صاحب نے گورنر سن ڈاکٹر شلیباد صاحب نے آپ کے خرچے کا اعلان کر دیا ہے آپ کے مالی اخراجات جو اس وقت یہاں ہو رہے ہیں اس کو وہ اٹھائیں گے اور ساتھ ساتھ لیزن ٹرسٹ کے اندر آپ کی انڈورسمنٹ جو ہے وہ بھی ہو گئی ہے کہ آپ کو مہانہ خرچہ جو ہے وہ بھی دیا جائے گا اور اس وقت شکریہ اس وقت شکیل بھائی میرے ساتھ ہے لائن پہ شکیل بھائی اسلام علیکم میں بھی شکریہ دے کروں گا میں ظاہر ہے میں نے گورنر صاحب نامی اس لے لیا تھا کہ مجھے گورنر لے دے کے ایک ہی آج میں نظر آتا ہے کراچی میں بلکتل گورنر صاحب وہی نظر آتا ہے کہ وہی اتفتکاروں کے لئے کچھ کرتے ہیں ہمیشہ سے کرتے ہیں میں نے دیکھا ہے ان کو بہت جگہوں پہ دیکھا ہے اور میں ان کا بھی شکریہ دے کروں گا حکومت حسن کا ظاہر ہے کہ حسن کی حکومت نے کیا ان کے ساتھ اور میں ایک بات ہوتا ہوں کہ چاندپوری صاحب کے واقعی اخراجات بہت ہائیں اس نے ہے کہ وہ بھی کراہ کے گھر میں رہتے ہیں چاندپوری صاحب بھی اور اکیلے کمانے والے ہیں اور اکیلے کمانے والے جب دستر پڑا جاتا ہے تو پھر اللہ جانتا ہے یا پھر وہی فیملی جانتی ہے تو اچھا ہے ان کی مدد ہونی چاہیے اور ہم فنکار ان کے لئے تو ہمیشہ کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے کیونکہ کچھ فنکاروں سے بھی کچھ فنکاروں سے بہت زیادہ پیار ہوتا فنکاروں کا تو ان میں سے چاندپوری صاحب ایک ہیں جو فنکار ان سے بہت پیار بھی کرتے ہیں اور ہمارے سینئر بھی ہیں اور جیسا ہے تم نے کیا ہے اللہ تم کو اس کا عجر دے گا شاہر تم یہ کام کرتے رہتے ہو لگے رہا ہو اس کام میں کیونکہ اب ہم آپ کو اپنی مدد آپ کے نہیں پڑے گی پڑا سا یہ بھی دیکھنا پڑے گا بہت بہت شکریہ مہین صاحب بہت بہت شکریہ ایسی لگا رہے ہیں تو مہین صاحب کرتے تھے اچھا رہے گا لگا رہے ہیں تو ایسی لگا رہے ہیں تو ان کو میرے پر نہیں رکھو صرف لگا رہے ہیں تو یہ گوڈ یہ ہمارے ملک کا فنکار ہے جو ایک گمنڈ ہسپٹل میں ہے اور ہمیں کہنا پڑتا ہے کہ اس کا علاج کروا دیں لیکن لکی لی آواز سن لی گئی ہے میں صرف اتنا کہتا ہوں کہ کل یہ ساری محفلیں ختم جائیں گے اس کے بعد کیا ہوگا نوون نوز سبھاں صویر زمان کے ساتھ ہی دیں گا مزا تو سبھاں میں ہے